موسیقی 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 نوڑنا چھوٹ اور ہمت پر کام لے ٹکرہ جائے دنیا تا رو رو کے جینے کے تو اچھا ہے اپنے پیار کو پاڑنے کی خاتر مر جانا موسیقی ترہ دل کتنا بڑا ہے رسمی میہے کبھی نے جان سکا سچ مچ میں تمہارے قابل نہیں تھا ایسی بات نہیں ہے مننو تیری جوڑی تو بھگوان نے شبنم کے ساتھ ہی بنائی تھی پھر تو پیٹ میں جانے کہاں سے آگئی چا لے آ اپنی شبنم کو آج مجھے شبنم سے ملنے سے موت بھی نہیں روک سکتی موسیقی موسیقی روک جا روک جا گستاگ لڑکے سبا سبا پکڑو پیچھ کافیر کو پکڑو تیری اتنی مجال کی تمہاری دیلیس تکا پوچھا لگتا ہے تجھے تیری موت یہاں کھیج لائی موت رہی کمر الدین مجھے سب نم کی محبت یہاں کھیج کر لائی ہے کمر الدین موسیقی لم تبین موسیقی 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 ہ... بنجھل من جنہوں بنجھل من جنہوں موسیقی 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 مارنے سے پہلے تو میں میری لاش مرتے کی جوڑے پڑے گا ہوں نا سمجھ مت بن سبنم کے اممہ سماج کے فینسلے دلوں کے فینسلے سے کہیں ایم ہوتے ہیں سماج بیٹھ لے لینے سے پہلے ان مہوں کو کیوں نے پوچھتا جم کیوں کو کو جائے لے جان رہا ہے زیادہ ججباتی مت بن سبنم کے اممہ عورتوں کا کام صرف گھر سنبھالنے کا ہے سماج کے فینسلے تو ہنیشہ مردوں نے لیے ہیں واہ جمالو واہ سماج کے فیصلے کے نام پہ دو ماسوم بچوں کا خون کیا جا رہا ہے اپنی جھوٹی شان کو سماج کے فیصلے کا لباس پناہ رہو یہ سماج کسی کی موت کا فیصلہ کتنی آسانی سے لے لیتا ہے چاہی یہی سماج کسی کو موت دینے کے بعد اس کی زندگی واپس لاسکتا ہے نہیں لاسکتا یہ کیا سنسار کا کوئی سماج نہیں لاسکتا تو پھر جب تمہارا سماج زندگی لا نہیں سکتا تو ایچھے سماج کو زندگی لینے کا کوئی حق نہیں ہے ساستری جی یہ برادری کی عزت اور عبرو کا سوال ہے اس کے بھی فیصلے برادری ہی کرتی ہے اگر کوئی برادری کی عزت سے کھلوار کرے گا تو اس کا بھی یہ انجام ہوگا کیا پریم کرنا عزت اور عبرو سے کھلوار ہے تو پھر کیوں اس کو خدا کا دوسرا نام کہتے ہو کون سے مذہب میں لکھائے گی پریم کرنا گناہ ہے اگر پیار گناہ ہوتا تو سلیم کا انارکلی سے یوسف کا جلے خان سے ماں کا بیٹے سے بندے کا خدا سے انسان کا انسان سے پیار نہ ہوتا اگر پیار کرنا گناہ ہوتا تو ہی رانجا سونی مہیوال لیلہ مجنو ان سب کی محبت بھری داستان نہ ہوتی لیکن آج تمہارے گھروں میں ایسا ہوا تو یہ غلط ہو گیا میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں ان بچوں کو جیوان دان دے دو گرو جی ہمارے لیے کسی کے سامنے گڑ گڑ آنے کی جرورت نہیں ہے ہم اپنی جان دے کر دکھانا چاہتے ہیں کہ محبت جندگی اور موت سے پرے ہے دیکھو دیکھو دو معصوم بچے اپنی پیار کی طاقت کے سامنے پوری دنیا کا سامنہ کرنے کو تیار ہیں جب موت بھی ان کے ارادے نہیں بدل پا رہی ہیں تو تم کیوں ان کے دسمن بنتے ہو ان کی سچی محبت سوکار کر لو اور مانو تکا نیا سندیس دو نہیں سا سری جی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس کے لیے چاہمارا کھون کیوں نہ دہ جا ہم اپنی لونڈی کی سادھی ہندو کے لونڈے سے کدھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں ہو سکتا ایسا کیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اٹھائیے ہندوستان کا اتھیاس کیا مسلمان باد سے اکبر نے ہندو لڑکی جودہ بائی سے سادھی نہیں کی اور نیدانک کتنی سادھیا ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ہوئی ہے اگر ان کی شادھی ہو جائے گی تو کون سا پہا ٹوٹ جائے گا ہمیں بہکاومت ساستری جی ہم اپنے ریتی ریواز اور پرمپراؤں سے ہٹ کر باہر نہیں جا سکتے کون سے ریتی ریواز اور پرمپراؤں کی بات کرتے ہو جو ریتی ریواز تمہیں اچھا لگتا ہے اسے تم پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو اور جو تمہیں اچھا نہیں لگتا ان کو چھوڑ دیتے ہو بھارت ورس کی پراشین پرمپرہ رہی ہے کہ لڑکیا اپنا بار سوم چونتی تھی سومبر ہوا کرتا تھا آج تمہارے لڑکی نے پرمپرہ کو آگے بڑھایا ہے اس نے اپنا بار سوم چونہ ہے لیکن تم اس کا بھروت اس لیے کر رہے ہو کیونکہ لڑکا مسلمان نہیں ہے اور تم صرف اس لیے لڑکی کو نہیں اپنا نہ چاہتے کیونکہ لڑکی ہندو پرواد سے نہیں ہے ارے مت بھولو مت بھولو میرے بھائی تم ہندو اور مسلمان سے پہلے انسان بھی ہو ساستری جی جب ہم اس سماج میں رہتے ہیں تو ہم اس کے ریتی ریوازوں کا خیال کرنا پڑے گا کس نے بنائے یہ ریتی ریواز تم نے بنائے ہیں ہم نے بنائے ہیں کیا فائدہ ہے اسے جھوٹے اور خوکلے ریتی ریواز کا جو خراب ہو گل گئے ہو سڑ گئے ہو ارے سڑا گلانگ تو انسان بھی کٹ کر فینک دیتا ہے چھوڑی اپنے جھوٹے اہم کو اپنے جھوٹی شان کو آج وقت ہے جب دونوں پروار مل کر ایک مثال قائم کر سکتے اس دنیا کے سامنے بات سونبہ ماسٹر گھنے بھاشن نہ دے گام کو گام رہن دے اس کا امری گانا بنا بے اگر ہم نے یواز نہیں مارا تو گام کے لونڈے لونڈی کو لے 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 گا بھگے لگیں گے میں نہیں چاہتا جو قدم میرے چھوڑے تھا وہ گام کو آنڈ کے لڑکے بھی ایسی گلتی کریں اور مان مریادیں تھوڑے اس لیے ان کا مارنا بہت جروری ہے چلوا مللہ جی تو اپنی چھوڑے گو مار اور ہم اپنے چھوڑے گو ماریں گے مار دے مار دے مار دے مار دے کتھائی اسے مار کے بندے کا تیرے صرف ایک جس کا موڑ تو ہوئے کونے سے مارنے والا میں اسے جنم دین والوں اس کی ماں ماں کا درستہ مرد کے جانوں جب نو مہینے ماں باڑک کو پیٹھ میں رکھے تم اس طرح کا احساس بھی نہیں کر سکتے جب ماں ایک بچے کو جنم دے ہوئے موڑے تو میں کے پتا ایک ماں خود گلنے میں سووے اور اپنے بچوں کو سکھے میں سواوے جب کٹیز کا خاصی چکام ہو جاتا میں جاگی ہوں ساری ساری راتی سے چھتی تا لگا کے تو تا چھت در تان کا سوو باتا مار میرا فرر مار دے مار دے سے پریشتہ نے میرے چھتی میں گوڑے مار دے رہ دوڑے سے چاچا چلاو بندوخ انتجار کس بات کا ہے رکو جمال الدین تم انہیں مارنا چاہتے ہو مارو آج میں بھی نہیں رکوں گا پر من نے سنا ہے کہ ایک مسلمان اپنے کول اور قرار کا پکہ ہوتا ہے بلکل درست سنا ہے آپ نے تو یاد کر وہ دن جب ترلڑ کا کھوئے میں گر گیا تھا اور من نے اپنی جان پہ کھیل گیا اس کی جان بچائی تھی ہاں ہاں مجھے اچھی ڈھار یاد ہے تو پھر تجھے یہ بھی یاد ہوگا تم نے اس دن کہا تھا کس احسان کے بدلے اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑے تو نی سنکوچ مانگ لینا ہاں ہاں بلکل کہا تھا تو فیراج کچھ مانگ لوں ماشتر جی چاہے تم میری جان مانگ لو پیاری سے پیاری کوئی بھی چیز میرے سے مانگ لو پر مجھے بیہا کے لیے ہی نہ کہہ دیو جمالو تم تو جانتے ہی ہو کہ میرے کوئی آس اولاد نہیں ہے اور تم اس چھوڑی کو ماری رہے ہو تو ایک گجارس ہے تم سے اس لڑکی کو میری جھولی میں ڈال دو میں بھی اولاد والا ہو جاؤں گا اور اس لڑکی کی جان ہی بچ جائے گی ٹھیک ہے آج تیہا چھوڑی تھاری ہوگی اس چھوڑی کو میرے سامیتہ ڈالے میری تا گوڑی اس کا لگ جگی بابو جی میں آپ سے رہن کی بھی ایک مام کی ہو آپ بندوں کی جان بغز دو چھوڑی سامیتہ ڈالتا اس نے ہماری عجت دھول ماں ملا دی اسے کوئی نہیں بچا سکتا بابو جی میں آپ کی مانپرتشتہ کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتی لیکن یہ بھی سچ ہے بابو جی کہ اس کے مرنے کے بعد میں جندہ نہیں رہ سکتی اور ہمارے یہاں مرنے والے کی انتی مچھا جرور پوچھی جاتی ہے نا اور میری انتی مچھا تو صرف آپ پوری کر سکتے ہیں کہ چاہتے ہیں تو بول پہلے آپ وعدہ کریے بابو جی کہ آپ میری انتی مچھا جرور پوری کریں گے ہاں وعدہ ہی ہے اس کی جان کو چھوڑی کا کچھ بھی مانگ لے جتنی دیر تک یہ جندہ ہے اتنی دیر تک میں اس کی پتنی کا درجہ پانا چاہتی ہوں آپ ایک چٹکی سندور میری مانگ میں بھروہ دو بابو جی اس کے بعد میں بھی چہن کی موت مر جاؤں گی ہاں جلدی کرو بھائی اس کام کو بھی جلدی کرو موسیقی یہ تری چھوڑی اب ایک ڈب گوڑتا چھوڑی بس بس چاچا کسی بات کی حد ہویا کرے ہاں بھائی ایک تُو کہہ چاہا ایسا کہ اس نے قدل کر دیا اس نے پیار ہی تو کر رہا ہے اور پیار کرنا کوئی پاپ نہیں ہوتا دیوی دیوتا کرتے آئے ہیں جس نے اسے چاہیا ہے اس سے بیاء کرنا چاہ رہا ہے اس میں کوئی غلط نہیں کر رہا غلط تو جب ہوتا جب اس کی اجت سے کھلوارڈ کر کے اس سے بیاء کرنے سے منہ کر دیتا یہ ہمارے دھمکانے کے باوجود اس چھوڑی کو لے گام سے بھگ جاتا ہم گام سماج میں مو دکھانے لائک نہیں رہتے پر اس نے ایسا نہیں کرا مجھے آج اپنے بھائی پہ گروہ ہے اور گروہ تمہیں بھی ہونا چاہیے کہ اس نے سماج کے سامنے چھتی ٹھوک ہے اپنا پیار مانگا ہے اور ویسے بھی اب تم اسے مار نہیں سکتے جتنا ادھیکار اس کی جندگی پہ تھا رہا ہے اس سے زیادہ ادھیکار سمنم کا ہو لیا ہے ہندو دھرم کے مطابعت اس کی مانگ میں سندور بھر کے اس کا پتی ہو گیا ہے اسی لئے میری تھائرزہ ہاتھ جوڑ کے پرادھنا ہے اپنا گصہ چھوڑ دو ان دونوں کا پیہ کر دو چلو رہے آسیرواد لوگ بھائی اگر کسی کو احتراز ہو تو بتاؤ میرے تم چھوڑے بھوگولے کا گھرو چلے بول بھائی جمالو بول اب بیٹی آپ کی ہے ساستری جی نہ جمالو بھائی نہ بیٹی کے باپت تو آپ ہی ہیں میرے اوپر تا آپ کا احسان ہے ساستری جی خدا کے لکھے کو کون میٹ سکے ہم نے تو انہیں زیدہ کرنے کی لاک کوشش کی پر ناکام رہے جب خدا اور بھگوان کو یہ رشتہ منجور ہے تو بھائی ہم کیوں دکھے اور اور بھائی مارکو میرے دل میں کر گیا بھالی یو تیرا پیار سب ہو میرے دل میں کر گیا بھالی یو تیرا پیار سب ہو اے تیر نجر کا ہویا جگر کے پار سب ہو میں تیرے تشک میں بھول گئی سنسار من موسیقی